پہلے سال میں اپنا ریوی میرایا باون اشاریہ سات پانچ پیسد اور چیالیس ارب تک یہ اپنا ریوی نیو لے کے گئے اور جو پرسو میں نے فرسٹ کورٹر جو دوہزار اندیس بیس کا جو فائننشل ائر ہے اپنی ہی پچھلی سال سے تقریباً تیس فیصد کا انہوں نے مزید اضافہ کر دیا ہنڈرڈ بلین ہمارا ٹارگٹ تھا کہ انہیے کا ریوی نیو انشاءاللہ پانچ سال میں ہم ہنڈرڈ بلین تک پہنچائیں گے مطلب اس کا کیا ہوا کہ جتنی سڑکیں ماضی میں بن رہی تھی اتنی سڑکیں بنی گی لیکن انہیے اپنے پیسے سے سڑکویں بنائے گا بجٹ میں قوم سے اس کے اوپر پیسہ نہیں لے گا اور یہ سوارہ روپے آپ کی تعلیم علاج اور پانی اور غربت کے خاتمی کو اوپن لگے گا تو اسی ڈائریکشن کے اوپر ہم جارے ہیں اسی لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے پھر اپنے موٹر ویس اور ہائی ویس کو جو ہے اس میں ہم ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں جی آئی ایس میپنگ آپ ساتھ میں کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی تمام چیزوں کا پتہ ہو ہم پورا الیکٹرانک نظام لے کے آ رہے ہیں ٹالنگ کیلئے ہم اس میں ٹرانسپرنسی لینے کیلئے ایر بیڈنگ ایر ٹینڈرنگ اس کا غازم نے کر دیا تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اداروں کی بہالی اور بہتری کی طرف ہم جارے ہیں جس سے قوم کو فائدہ ہوگا اب نوجوان بھی بیٹے ہیں میں جو آپ نے کیانی صاحب بات کی دیکھیں دو باتوں سے انہوں نے آغاز کر دیا کہ ایک ہوتا ہے کہ فیصلے کرنے کے اپنے طاقت نہیں ہوتی یا اگر آپ تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں ہچکچا جاتے ہیں تو اس سے وہ ایک شائر نے کہا تھا کہ ارادے بانتا ہوں سوچتا ہوں تھوڑ دیتا ہوں ارادے بانتا ہوں سوچتا ہوں تھوڑ دیتا ہوں کہیں احسانہ ہو جائے کہیں وہ احسانہ ہو جائے اور ایسے میں پھر کوئی کام نہیں ہوتا اب اس سے میں آپ کو موجودہ سیچویشن جو ملک کے اندر ہے آپ دیکھیں کہ دوہزار اٹارہ میں جب پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت بنی آسان افشن کیا تھا جو مشکل حالات کے آسان افشن کیا تھا کہ چوبیس ہزار عرب روپیہ انہوں نے قرضہ لیا تھا قرضدار آپ کے دروازے پہ کھڑا تھا وہ آپ کے گھر کو نیلام کرنے جا رہے تھے کس طرح ہمارا ایم ون پورا گروی ہے ایم ٹو موٹروے گروی ہے آپ کی جتنی بھی موٹروے سڑکے اس وقت ہے وہ گروی ہے پی ٹی وی کی بیلنگ آپ کی گروی ہے ریڈیو پاکستان کی بیلنگ آپ کی گروی ہے آپ کے ائرپورٹ گروی ہے تو آپ مجھے بتائے کہ جب آپ اتنے لاس میں ہو قرضدار دروازے پہ کڑا ہے اور یہ تمام چیزیں آپ نے ان کے ساتھ گروی رکھی ہے تو آپ مشکل فیصلے نہیں کرو گے اپنا سسٹینیبل گروی کی طرف نہیں جاؤ گے اداروں کو بحال نہیں کرو گے تو قرضدار تو آپ کے گھر کو نیلام کرے گا آپ نے کیا تمام چیزیں ان کو دیکھیں نیلامی کے طرف جانا تک دیوالیا بننا تھا مشکل فیصلے تھے مشکل فیصلے کیے گئے ہیں میں آپ کو مثال دوں کہ ہم سیاست میں کیوں ہیں میری آفیسرز بیٹھے ہیں آجی صاحب بیٹھے ہیں محکمی کے سروران بیٹھے ہیں آج تک ایک بھی سفارش ایک بھی برتے اور ٹرانسفر کا ہم نے ان سے کبھی ذکر نہیں کیا ہم ان کے اوپر خود ہم ایسا نظام لے کے آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے اس میں آسانیہ بھی اور بہتر نظام ہو یہاں پہ کوئی وہ پروٹوکول چکلچر تھا وہ ہم نے ختم کر دیا ہماری موٹروے پولیس ہے آپ ان سے پوچھے کبھی ہم نے ان سے موٹروے کو کوئی انہوں نے ہمیں پروٹوکول نہیں دیا ہم نے وہ پروٹوکول کلچر ختم کر دیا مشکل کیونکہ ہم یہاں پہ آئے کاس کے لیے دو چیزیں آپ نوجوان بیٹھے آپ نے زندگی میں کامیاب ہونے دو چیزیں آپ کے سامنے اگر کوئی کے کیریئر اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیریئر میں ایک نوکری کا آغاز کیا آپ کے رینک بڑھتے گئے آپ اوپر جاتے گئے یہ زندگی ہے نو اگر آپ نے زندگی میں کچھ اچیو کر بھی لیا اس طرح زندگی کا مصد ہمارے کاز ہے کہ ہم دنیا میں کسی مقصد کیلئے آئے ہیں زندگی سے مقصد نکال دو زندگی ختم ہم سیاست میں آئے ہیں کاز کیلئے اگر پروٹوکول ہم نہیں لینا اپنے منشری کا پانی تک نہیں پینا تو پھر اس کا مطلب کہ کسی کاز کو لے کے آئے ہیں اور کاز کیا ہے کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے کاز یہ ہے کہ پاکستان سے کرپشن کی ناسور کا خاتمہ کرنا ہے کاز یہ ہے کہ جو ادارے ملک کے تباہ حال ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کڑا کرنا ہے کاز یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان جو بیروزگاری کی دلدل میں پسے جا رہے تھے ان کو روزگار مہیا کرنا ہے کاز یہ ہے کہ پاکستان جہاں پہ میرٹ کا قتل عامتہ وہاں پہ میرٹ کو لاغو کرنا ہے کاز یہ ہے کہ جب یہ آپ چیزیں کرو گے تو انشاءاللہ صحیح معنوں میں جو پاکستان جس محصد کیلئے بناتا اس طرف ہم جائیں گے جو لا الہ الا اللہ کی احساس پہ بناتا اور پھر اسی سے پاکستان کرتی کرے گا ہوا کیا کہ آپ کا قلصدار کرنا تھا اداروں کو کڑا کرنا تھا آج کیا ہوا آپ کے پہلے جو ایمپورٹس تھے بہت زیادہ تھے ایکسپورٹس آپ کے نہ ہونے کے برابر تھے آپ کی ریمٹنسز نہیں آ رہے تھے آپ کی یہاں پہ کوئی جو کارخانے ہیں وہ نہیں لگ رہے تھے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی تو آپ نے کیا کرنا تھا اس کے اوپر تو آپ نے اسی طرح دلدل میں پسنا تھا اب کیا ہو رہے جو ابھی پہلا مشکل وہ مرحلہ گزر گیا جو آج ہو رہے وہ کیا ہے آپ کے ایکسپورٹ بڑھنے لگے آپ کی انویسٹمنٹ آنے لگی فوران ریمٹنسز پاکستان کے پچھلے کئی عرصے سے یہ پہلا کوارٹر جو ہے اس میں بڑھ گئے تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ ادارے خسارے سے نکل کے منافع بخش بننے لگے تو جب یہ چیزیں ہوئی تو کس در پیسہ لگے گا قوم کے اوپر ہی تو لگے گا قوم کے اوپر لگے گا پھر اسی سے آپ کی اصل گروت یہی چیزیں ہوگی یہ جو کچھ ایکسپورٹ بیٹے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو ایکنامی گروت ہے پتہ نہیں کہ وہ جیڈی بی گروت کار تک پہنچ گیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا بارہ سو پسٹر کلومیٹر کے سڑکیں شروع ہوگی کیا یہ دانیفور ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ اس سے کتنی گروت ہوگی ایمل وین آپ کو شروع ہوگا تو آپ کا جیڈی بی گروت کی درچک چلا جائے گا یہ صرف دو تین پرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی سے آپ کی ترقی ہوگی پھر اس کے بعد آپ مثال قائم کرتے ہیں جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ مشکل وقت ہے کر سکتا ہوں کر سکتا تھا ریاست کا ایک ایک پیسہ بچانی کی وہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے لوٹا ہے ان سے ہم ریکور بھی کر رہے ہیں دس عرب روپیہ صرف اسیم ہم نے اپنے انیچ اے کے اندر ریکور کرا دیا وہ ریکور ہم نے کیا اپنے اندر احتساب کا آغاز بھی کر دیا ہے دس عرب روپیہ کس نے ریکور کیا تھا وہ ہم نے یہاں پہ ریکور کر دیا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم پرائم منسٹر کو دیکھیں آپ دیکھیں کہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں ہمیں گلہ تھا نا ہم سے پوٹتے ہیں ہم نے کہتا کہ بلکل آپ بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہیں آپ بیرونے ملدورے جو کرتے ہیں اپنے پوری ٹبر کو لے کے جاتے ہیں ہم یہ گلے کرتے تھے ہم اس کے اوپر تنقید کرتے تھے آج کیا ہے کہ پرائم منسٹر اپنے گھر میں رہ رہے ہیں وہ جو گھر کے ہم جو سلک جانی تھی سلک اپنے پیسے سے انہوں نے تعمیر کی لیکن جو ادھر سلک جاتی تھی وہ بھی خزانے سے جو بچوں کی جیازہ ہے وہ بھی پول کے خزانے سے جو آپ نے گھر بنانے ہے وہ بھی پانچ پانچ کیمپ آفیسز تھے جب پانچ پانچ آپ کے کیمپ آفیسز ہو تو آپ قوم تو آپ دیوالیا کی طرف لے کے جاؤ گے یہ قرضوں پر قرضی آپ لیتے جاؤ گے آپ پہلے اس کو روکے تو لیڈر نے اپنی مثال سے اس کو کر دیا چار پانچ کیونکہ میں نے ہوپ بھی دینی ہے اپنے لوگوں کو اور ہوپ کیا ہے نوجوانوں آپ یہاں پہ موٹرویک پولیس کو جو جائن کرنے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ تو آپ کو میرٹ ملے گا ایک میاری اور عالی اداری میں آپ کام کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی نوجوان سن رہے ہیں کہ مشکل حالات میں بھی پانچ جو بڑے پروگرام ہے احساس پروگرام میں پرسو دیکھ رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ وہ لنگرخانی کے اوپر وہ بڑی تنقید کر رہے تھے وہ ان لوگوں کو کیا پتا کیا آپ کبھی یہ پنڈی میں کبھی فیصلہ باد لاہور پشاور ان کی سڑکوں پہ کبھی آپ نے دیکھے جو باہر بندہ بھوکا پیاسا سڑکوں پہ سوتا ہے آپ لوگوں نے ایسی منظر نہیں دیکھے ہم سب نے دیکھے یہ منظر تو اگر آپ نے یہ فرس کر دیا اپنی اوپر کہ ہاں جو اگر کوئی اس ریاست پاکستان کے اندر بھوکا نہیں سوئے گا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں تو یہی تو فلائے ریاست ہے آپ نے کبھی بھوک دیکھی نہیں ہے آپ کو کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے آپ کے کتے پہ تو وہاں پہ پتا نہیں کہ کہاں سے ان کے لئے خوراکات ہے اس چیز کا احساس نہیں ہوگا پاکستانیوں یہ بات آپ کو پہنچانی ہوگی آپ کو کرنی ہوگی کہ میرا شہر کیوں بھوکا سوئے یہی تو فلائے ریاست تھی حضرت عمر رضی اللہ نے کیوں کہتے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتہ بھی پیاس سے مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں ریاست ذمہ دار ہوتی ہے کیا ضرورت تھی کہ امیر المؤمنین رات کو نکل کے گلی محلی میں پوچھتا ہے کہ کوئی شہر ہی بھوکا تو نہیں سویا یہی تو فلائے ریاست ہے اگر لنگر خانہ تعمیر ہوتا ہے تو اپریشیئٹ کیجئے فخر کیجئے کہ کوئی ایسا آئے ہیں جو لوگوں کا سوتا ہے کہ ریاست پاکستان لا الہ الا اللہ کی نام پہ بناتا کوئی بھی اس ریاست میں بھوکا نہیں سوئے گا دوسرا پروگرام یہ شیلٹر ہومز یہ آپ جائیں میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں جو آفیسر سے آپ کو بھی کہ آپ جائیں جسلامباد کے اندر دو شیلٹر ہوم بنے ہیں لاور کے اندر کوئٹہ پشاور ان کے اندر جو شیلٹر ہوم بنے ہیں ادھر آپ جائیں آپ لوگوں سے پوچھیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو میں اسی سوسائٹی سے ہوں میں کوئی یہاں پہ کوئی سٹیٹس کو میں نے نام کے ساتھ کوئی قاپیاں اور ثابت کے لائے کے نہیں لگے تھے میں محنت کر کے آیا ہوں مجھے پتا ہے میں اس سوسائٹی کا بندہ ہوں کہ جب ہمارے چوٹے گاؤں اور دہاگ سے کوئی بڑے شہر میں جاتا ہے علاج کیلئے تو یا تو وہ دوائی خرید سکتا ہے اپنی لئے یا وہاں پہ اپنی رہائش کا انتظام کر سکتا ہے کبھی ریاست نے پوچھا تھا اپنے لوگوں کو سینے سے لگایا تھا کہ میں آپ کا عزیمہ دا ہوں اگر ریاست کرنے جا رہی ہے کہ شلٹر ہوم کا تعمیر ہوگا کوئی سڑک پہ نہیں سوئے گا سڑک سے اٹھا کے شلٹر ہوم میں آپ ریاست کے مہمان ہے مہمان خانہ بنا دیا تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے آج آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں سیعت انصاب کارٹ کا پروگرام شروع ہے پورے پاکستان میں اور اب ہماری جتنی لیبر ہے میں آپ ان کو بتاتا ہوں صحابیوں کو بھی بتاتا ہوں اور جو ہماری لیبر ہے کلاسفور وغیرہ ان کے لئے بھی بات ہو گئی ہے کہ جو سیعت انصاب کارٹ پہلے خیبر پختنخواہ سے ہم نے آغاز کر لیا تھا اور سیعت انصاب کارٹ کا مطلب کہ ہر پاکستانی ان کا خاندان سات لاکھ بیس ہزار تک جو علاج کرے گا وہ ریاست پاکستان ذمہ دار ہوگا آپ کو اپنی دوائی اپنے آپریشن اپنی علاج کی ٹنشن نہیں لینے ہوگی یہ سیعت انصاب کارٹ پروگرام ہے مطلب یہ کہ فلاہ ریاست میں کیا کنسپ تھا کہ آپ کی تعلیم آپ کی صحت آپ کی روزگار ان تمام کی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست اٹھا لیتی ہیں یہ دوہزار چودہ پندرہ میں خیبر پختنخواہ میں شروع ہوا تھا ستر فیصد لوگوں تک دوہزار اٹھارہ تک مل چکا تھا اور اب پوری فاٹا کے اندر شروع اور پورے پاکستان کے اندر اس پروگرام کا آغاز ہو گیا اس سے کیا ہوگا میرے پاکستانیوں میں اپنے گاؤں دی ہاتھ میں جب کوئی پہاڑ کی اوپر چلا جاتا وہاں پر اپنے لوگوں سے ملتا آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک تنخواہدار تنخواہدار بندہ ہے تنخواہدار طبقہ ہوتا ہے وہ اٹھارہزار پندرہزار روپے لیتا ہے یا کوئی ریڑے والا کوئی تکاندار وہ بیٹا ہوا ہے وہ چار دو سو تین سو روپے دن کے کماتا ہے خدا نہ خاصتہ اس کے گھر میں کوئی بیماری آ جائے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ کسی کے آگے ہاتھ پیلائے گا اور کیا کرے گا اگر ریاست علاج کی ذمہ داری نہیں اٹھاتی وہ کیا کرے گا کسی سے بھیک مانگے گا کسی کا دروازہ کٹ کٹ آئے گا ریاست پاکستان عمران خان کی حکومت نہیں کہا کہ میں آپ کا جمدار جو بھی آپ کی دوائی اور بیماری آ گئی سات لاکھ بیس ہزار روپے تک ریاست پاکستان عمران خان آپ کو دے گا حکومت پاکستان آپ کو دے گی اس کا آغاز ہو گیا یہ یہ فلائری ایسر کی چیزیں ایک احساس پروگرام شروع کیا ہے احساس پروگرام میں ایک سو بہان میں عرب روپیہ رکھا گیا ہے اور میں آج یہ بات اس لئے کر رہا ہوں میرے پاکستان کہ میں اپنی منسٹری کے اوپر ہمیشہ بولتا ہوں لیکن نوجوان بھی بیٹھے ہیں ہمارے آفیسرز بھی بیٹھے ہیں یہ جو یہاں پہ روزانہ میں تقریریہ سنتا ہوں کہ پتہ نہیں بڑا ان کو خیال آ گیا خیال آ گیا کہ پتہ نہیں کہ ایک سوال تھا نائن سے کہ یہ جائدہ جو بنی ہے پیسہ کہاں سے آیا اس کا جواب کبھی نہیں دیں گے مر کے بھی نہیں دیں گے بس آپ آپ سے اور ہم سے پوٹھتے ہیں چوبیس ہزار عرب روپے قرضہ آپ نے لیا تھا قرضدار میری دروازے پہ کر رہا تھا کیا کرتا آپ کے دور کے دس عرب ڈالر قرضہ ہم نے واپس کر دیا ہم سے پوٹھتے ہیں دس عرب ڈالر ہم نے قرضہ واپس کر دیا لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں اسی جو فلائے ریاست کی جو پروگرام شروع ہیں اسی کے لئے تو ہم سیاست میں تھے اسی کے لئے تو ہم آئے ہیں ہماری ہے تو آسان رستہ ہمارے پاس بھی ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ گوزانہ اپنے رات کو جاگ جاگ کے ایک ایک جو کمپلینٹ آپ کی ہوتی ہے ایک ایک چیز ہوتی ہے میں تمہ آفیسرز کو بھی آئی جی صاحب بیٹے ان کو بار بار بیٹھتا رہتا ہوں آسان رستہ کیا تھا یہ یہاں پہ کمیشن لیتے تھے بڑے بڑی گاڑیوں میں گھومتے تھے یہاں پہ پتہ نہیں سوٹ اور ٹائی لگا کے کسی پروگرام میں کسی پروگرام میں شرکت کرتے تھے یہ تو آسان رستہ تھا مشکل رستہ کا انتخاب کیا ہے خود محنت کر رہے ہیں تو پھر اپنے قوم کی بھی بتاتے کہ آپ کے اوپر مشکل وقت تھا وہ بدل رہا ہے بدل کیسے احساس پروگرام ایک سو بہان میرے اپروپے رکھا گیا اس کا مطلب یہ کہ ہر تحصیل کے اوپر ایک کفالت سینٹر قائم ہوگا کہ وہاں پہ کوئی بیوہ خاتون وہاں پہ کوئی ہمارے سپیشل پرسن ہمارے بزرگ شہری وہ ہوں گے تو اس کا ریاست پاکستان ذمہ دار ہے نصب قرضے دے گا ہنر دے گا آقا کا روبار کڑا کرے گا اور آپ کو اپنے پاو پہ کڑا کرے گا یہ تو فلاہ ریاست ہے نوجوانوں کا کامیاب جوان پروگرام پرسو شروع ہو گیا نوجوان جو بیٹے ہیں اور جو تو یہاں پہ موٹروے پولیس میں جن کی ہو گئے ہیں اس کے علاوہ تو بیروزگار نوجوانے میں ان کو کہتا ہوں کہ سو عرب روپیہ پرام منسٹر عمراء خان نے کامیاب جوان پروگرام کیلئے رکھا ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی آئیڈیا آپ لے کے آؤ تو نہ صرف مچھلی کے لئے آ رہے ہیں بلکہ مچھلی پکڑنے کا ہنر بھی ساتھ میں سکھا رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی آئیڈیا لے کے آؤ اپنا کام شروع کر دو اور اپنی مستقبل بنا لو آپ آپ خود اپنے پاؤ پر کڑے ہو جاؤ تو یہ کامیاب جوان پروگرام کا شروع آغاز ہو گیا اب احساس پروگرام ہو گیا شلٹر ہو گیا یہ فلائی ریاست ان کو سمجھ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی 35 سال سے اقتدار میں ہے ادارے تباہ حالتے باہر جائدادے بنائے ہوئے ہیں ان کو کیا فکر ان کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہے قوم کو احساس ہے اور آج قوم بھی سوال کر رہی ہے ابھی عمران خان اگر ہیلت ری فارمز لے کے آ رہے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں انہوں کری نہیں کروں گا اگر مدرسہ ری فارم لے کے آ رہے ہیں تو ایک بند ہے فضو رحمان وہ اٹھ جائے گا کہ اگر مدرسے کا بچہ جو 25 لاکھ مدرسے کے بچے ہیں ان کو اگر عمران خان نے کہا کہ وہ کیوں جج نہیں بن سکتا وہ کیوں جرنل نہیں بن سکتا سکتا تو کیا یہ غلط بات ہے ان کو آپ برابر کے بنیاد پر ایک لیول بیٹل فیلڈ تو دو آپ ان کو وہ موقع ہی نہیں دے رہے تو ان کو وہ دو گے تو وہ مچائے گا تاجروں سے ٹیکس کی بات کرو گے تو مطلب میں اور آپ صبح اٹھیں گے برش کیا ٹیکس دیا سابون اٹھایا ٹیکس دیا گاڑی میں بیٹے ٹیکس دیا لیکن اگر ان سے کہیں گے کہ ٹیکس تو میں آپ کو دیتا ہوں آپ وہاں پہ اپنی ریٹل فائل کرو وہ شور مچائیں گے میرے پاکستانیوں ہم نے اپنے آپ سے اس کا آغاز کر لیا ہے پروگرام شروع ہو گئے ہیں اب ایک سپورٹ بڑھنے لگے کارخانے لگنے لگے انویسٹمنٹ آنے لگی اور سب سے بڑھ کر مجھے جو جس چیز پہ سب سے جرہا فخر ہے اور بہن سری پاکستانی آپ کے سامنے اس نے کہہ رہا ہوں کہ ہر پاکستانی کو فخر ہوگا کہ آٹھ سے پانچ سال بلکہ ایک سال پہلے دیکھ لیں کہ نائنی لیون کے بعد میرے پاکستان کے اوپر دہشتگردی کا الزام لگا اسلام کو دہشتگردی سے منصوب کر دیا گیا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دھوک کیا تھا کہ اجسی ہزار جانوں کا نظرانہ بھی ہم پیش کریں آپ پولیس ہیں آپ باقی ڈپارٹمنٹ سی بھی آئیں گے پولیس کے جوان جو ہے وہ شادت اس جنگ میں پاکستان کیلئے قربانی دے چکے ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسی اسی ہزار جانوں کا ہم نے نظرانہ پیش کیا لیکن وہاں پہ دہشتگردی کا الزام بھی اوپر میرے اوپر اپنی جوان بیٹے کی لاش بھی میرے کاندے پہ اس کی بہت جود بھی میں دہشتگرد کیا دکھ نہیں ہوتا تھا آپ کو کیا ہمیں دکھ نہیں ہوتا تھا دکھ ہوتا تھا کہ اگر میرے سوات میں اپریشن ہو رہے ہیں میں جنازے اٹھا رہا ہوں اور اوپر سے مجھے دنیا دہشتگرد گئے تو دکھ ہوتا تھا لیکن آج جب عمران خان قومی متعیدہ میں جاتا ہے اور جہاں سے مسلمان اور پاکستان کے اوپر دہشتگردی کا الزام لگتا تھا ان کے سامنے انہیں کے چہرے کو بنقاو کیا کہاں کہ آپ دنیا کے امن کے لئے خطرہ ہو اسلام امن کا دیم ہے اسلام امن کا دیم ہے اسلام نے دنیا کو امن چکے اور پاکستان نے قربانیاں دیئے دنیا نے ہمارے قربانیاں مانی ہمیشہ سے ڈوم اور ڈوم اور ہمیں ایک پرچی تماتے تھے خود پرچی رہ کے جاتے تھے دو پرچی وہاں سے لے کے آتے تھے کہتا کہ مار اپنے لوگوں کو کیا تکلیف نہیں ہوتی تھی ہمیں تکلیف ہوتی تھی لیکن آج کم از کم یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا وہاں پہ کوئی ڈوم اور کا مطالبہ نہیں کر رہا اللہ کا لاک لاک شکر کہ آج ایران اور سعودی عرب کی تعلقات بہار کرنے کے لئے پاکستان اس میں کردار ادا کر رہا ہے امریکہ افغانستان میں پاکستان سے مرد کی اپیر کرتا ہے ڈوم اور نہیں کہتا کیونکہ ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ جانتدار قیادت ہے کوئی بائد جیدادہ نہیں بنائی اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کہے گرچی طلبگار بہت ہے کچھ بھی نہ کہے گرچی طلبگار بہت ہے اس شخص کا کیا کیجئے خوددار بہت ہے تو میرے پاکستانیوں آج یہ ابھی وہ فضل الرحمن کہہ رہا ہے کہ پتا نہیں کہ میں اسلام آباد ہوں گا کیوں آ رہے ہیں کنفیوز ہیں پتا ہی نہیں ہے کشمیر کومیٹی کا سربراہ تھا کشمیر کیوں پر آئے گا کشمیر کومیٹی کا سربراہ تھا کتنے عرصے سے تھا کبھی کشمیر کا مقدمہ آپ نے ان کے موں سے ان کا لفظ تک سنا آپ مجھے بتائیے جو نواز شریف کا دور تھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ تیرہ سو ہمارے کشمیری بھائی جو ہے وہ اپنے آنکوں کی روشنی کو دیتے ہیں یاد ہے آپ کو پلٹ گنز کا جو استعمال ہوا تھا برہانوانی کے شادت جو ہوئی تھی پھر اس کے بعد جو لوگوں کو مارا گیا تھا کیا جو وہاں پہ استعمال قبریں نکلی تھی کبھی آپ نے نام سنا تھا کشمیر کا انڈیا کہتا ہے کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے پہلی دفعہ آپ نے کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر دیا دنیا کے ہر فورم پوٹا ہے چونون سال بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں بحث ہوتی ہے تو کشمیر کے اوپر ہوتی ہے آقوائی متعیدہ میں بحث ہوتی ہے تو کشمیر کے اوپر ہوتی ہے واشنگٹن پوست نیویار گارڈین آپ کا تمام انٹرنیشنل میڈیا بات کرتے تو کشمیر کے اوپر کرتے ہیں کشمیر کو آپ نے انٹرنیشنلائز کر دیا ان کا مقدمہ لڑا آپ نے سفیر بننے کا کہا تھا سفیر بنے تو کیا کشمیر کے اوپر نکلے گا کیا وہ نکلے گا اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اگر نکلے گا تو کیا یہ جو امریکہ سے ملنے جاتے تھے اور ان کو کہتے ہیں کہ خدمت کا موقع دو تو کیا اس وقت ان کو اسلام یاد نہیں تھا اسلام کیلئے نہیں اسلام آباد کیلئے نکل رہا ہے اسلام کا جو مقدمہ عمران خان نے لڑا وہ تمام عالمی دنیا اور تمام عالم اسلام اس وقت اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں ہمیں تو فخر چاہے جس بھی پولٹیکل پارٹی کسی کا تعلق ہو لیکن جو چیزیں اچھی ہو اس کو اچھا فرق کیا ہے کہ ہم کیا ہم کیا سیکھیں ہم یہ سیکھیں کر اچھا کام آپ نے کیا کسی دشمن نے بھی کیا آپ اس کو اپریشیٹ کریں ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ غربت کی لکیر سے پچاس فیصد سی جارہ آبادی نیجی جنگے گزار رہی ہے آپ کی نوجوان جو ساٹھ فیصد تقریباً ہے ان کی بھی روزگاری ہے تو اگر کامیاب جوان شروع ہوتا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں اگر غربت کے قادمے کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کر دیں دشدگردی کا اجزام میرے اوپر لگتا تھا آج دنیا مجھے امن کی نظر سے دیکھ رہی ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں تو الحمدللہ عالم اسلام اور ناموسی رسالت کبھی کباروں ناموسی رسالت کی بات کر لیتے ہیں ناموسی رسالت آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کسی انٹرنیشنل فورم پہ آپ نے یہ بات سنی تھی کہ ہمارا رول مارڈل جو ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کبھی مندینے کی ریاست کی بات آپ نے سنی تھی کبھی آپ نے اقوام متحدہ میں کڑے ہو کے یہ کہتا اور امریکہ اور ان کے پریشیٹ کے سامنے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے اربعہ مسلمانوں کی دلوں کو ٹیس پہنچتی ہیں کبھی یہ بات ہوئی تھی ہمارے قلاب یہ جو نفرت انگیز چیزیں ہوتی تھیں وہ کہاں سے ہوتی تھی اسی دنیا مغربی دنیا سے ہوتی تھی اور یہاں پہ کبھی سڑکوں پہ مظاہرہ کر کے اور خاموش ہو جاتے کبھی یہ کر کیا تھا یہ ہمارے لئے یہ چاہے جس بھی مقدمہ لڑا گیا اس کے اوپر تمام مسلمان خوش بھی ہے کیونکہ ہم سب کے دلوں میں محبت ہے اور ہمیں ان چیزوں سے ٹیس پہنچتی تھی جو مغربی میڈیا اور ان کی طرف سے ہوتا تھا آپ ہمیں دشتگر کہتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی پاکستان اسیہ زرجانوں کا نظرانہ پیش کرتا اور آپ اس کے اوپر بھی ہمارے اوپر لئے اعزام لگا تھی تکلیف ہوتی میرے پاکستانیوں ان باتوں کا مصد یہ تھا کہ ہم اپنی ادارے کے اندر باون فیصد ہم نے پہلے سال انکریز کر لیا یہ نواز شریف کے یاد دیر رہے ہیں آپ کو یہ منسٹری جو تھی کمیونکیشن منسٹر نواز شریف خود تھا سڑکیں اگر ان سے زیادہ بنا رہے ہیں اپنے ادارے کو سیلس سٹینیبل کر رہے ہیں ریکاوری پہلے لوٹا ہوا پیسہ ان سے واپس لے رہے ہیں اپنی ادارے کے اندر جدت لے کے آ رہے ہیں اور باقی جو دوسری ذمہ داری میرے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کمپیٹیشن کوئی نہیں ہے اگر فیٹس ان فگرز کی اوپر بات کرتے ہیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی بھی انڈیکیٹر اٹھا لے چاہے کم لاغت پر سڑک بنانا ہو چاہے سی پیک کے اندر مسجید منصوبی لانے ہو چاہے مغربی روٹ بنانا ہو چاہے اپنی ریوینو انکریز کرنا ہو چاہے اس میں ٹکنالوجی لانی ہو چاہے اس میں ٹرنسپرنسی لانی ہو چاہے اس میں بلکل کمپیٹیشن لے کے آنا ہو وہ تمام انڈیکیٹرز ہم ان سے کہیں آگے ہیں مقابلہ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں آپ نے جو بات کی کہا نہیں ساب کہ ایک تھا وہ جاپان اور چینہ کی جو اپنی مثال دی میں اسی بات کہ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہے ہمارا مقابلہ جو دنیا کے اندر سب سے بہتر اپنی جو سڑکوں کی وزارتیں ہیں کس طرح انہوں نے سلسسٹینیبل بنا دیا یہاں پہ تو یہ کنسپٹی نہیں تھا کہ سڑکے بھی سلسسٹینیبل ہو سکتی ہے اور میں اپنے سیکٹری صاحب آپ کو خصوصاً آج آپ سب کو کہتا ہوں کہ اپریشیٹ کیجئے کہ انہوں نے جس انداز سے یہ جی آئیس میپنگ اور یہ ساری چیزیں کی تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خلاج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس انداز سے آپ نے اس میں کام کیا تو یہ کنسپٹی نہیں تھا یہ تو مقابلہ کیا ہے مقابلہ ہمارے یہاں پہ نہیں ہے اگر یہ بات کرتے ہیں ان کا پرائم منسٹر نہیں مقابلہ کا نہیں ہے باقی ٹیم تو چھوڑے پوسٹل ہے ان کا خسارہ بڑھتا تھا ہمارا ریویلیو بڑھ گیا کیا مقابلہ ان کے تو سوچتی کہتا ہے تو لگاتا بھی ہے واہ میں نے کبھی بھی سیاسی باتیں میں اپنے ایونٹس میں نہیں کرتا جائے لیکن ایشو یہ ہے کہ اپنی وزارتوں میں تو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے لیکن ملک کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ پونچانی ہیں جب سوچ یہ ہو کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے تو آپ سوچیں کہ مطلب اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے اور ہم سے مسئلہ یہ ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے بلکہ جو کھا چکے ہیں وہ بھی نکلوانا چاہتے ہیں میرے پاکستانیوں لیڈر نے اپنی مسار سے جس طرح میں نے کہا کہ ابھی آپ امریکہ کا دورہ دیکھیں پورا ٹبر ساتھ جا رہا ہے سرکاری جیاز ٹبر اچھا اور پھر وہ تصویر سلفی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انجیلینہ جولی جو آئی تھی اس کا کیا تھا پورے ٹبر کو گلانی لے کے آیا تھا مطلب کیا یہ آپ کا مقدمہ لڑیں گے یہ مقدمہ لڑیں گے یہ پاکستان کی بات کرنی ویکی لکس میں آیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں کہا جا رہا تھا کہ آپ ڈرون حملے کرتے جاؤ ہم پارلیمنٹ میں شور مچاتے جائیں گے گھر چلے جائیں گے چائے پی جائیں گے اور سو جائیں گے باہر شور کریں گے امریکہ جا کے پرچیا تو جب یہ کانسیٹ اور ان کو یہ جو ایک کتاب کا میں نے پارلیمنٹ میں آولا دیا تھا کہ یہ جو دوسرا ہے ان کا پیپلز پارٹی کا جو وہ ایک بنائے حادثی طور پر وہ جو ہے اس کو اس کی والدہ فون کرتی ہے کہ بیٹا آپ کے فیک ایک آنٹس کہاں کہاں پہ ہیں اور یہ فون کار سن رہی تھی تو یہ مقدمہ لڑیں گے آپ کا الحمدللہ کہ آج کم از کم ہمارا مقدمہ دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب آپ بات کرتے ہیں دنیا بھی خوددار قوموں کی عزت کرتی ہے جب آپ نے امریکہ امران خان کا استقبال ہو رہا تھا آپ نے پاکستانیوں کو جذبہ دے گا تھا ہماری قوم خوددار ہے جس میں ایمان کی طاقت ہونا ان کے خودداری کا کوئی دنیا میں مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ایمان کی طاقت سے ایمان کی طاقت سے بڑی طاقت ہوئی نہیں سکتی یہ ڈر اور خوف کیوں ہوتا ہے ڈر اور خوف تین سو تیرہ ایک ہزار کو شکست دے رہتی ہے یہ اگر آپ کے خوف کے فیصلے تو کبھی کر ہی نہیں سکتی ایمان کی طاقت ہی آپ نے شکست دے دی آپ نے جو روم کو اور ان کو آپ نے شکست دے دی اس وقت کے سوپر پاور کو کیوں ایمان کی طاقت تھی آپ کے پاس آپ کا عقیدہ پختہ تھا اللہ کی اوپر ایمان تھا آپ ایک مقصد لے کے آئے تھے اور آج جب آپ کر رہے تو کیا دنیا عزت نہیں کر رہے ہماری قوم تھی ان کی ورہ سے سر جکے ہوئے تھے جب عمران خان گیا خودداری سے انہوں نے پاکستانیوں کا مقدمہ لڑا پاکستانیوں کا سر فخر سے انچاؤ گیا ہم تو خوددار تھے ہم نے کیا کہ آپ نے اور میں نے کون سی غلطی کیا مجھے بتائیں آپ نے کون سا جرم کیا ہے کہ دنیا کو دشت گر گئے اسلام کے اوپر وہ آپ کی دلہ زاری کرے ہمارے ناموں سے رسالت کے اوپر خاتمین عبود کے اوپر آپ کی دلہ زاری کرے ہمیں بیکاری کرے دنیا ان کی عزت نہیں کرتی ہم نے آپ نے اور ہم نے اور اس قوم نے غلط نہیں کیا تھا چند خاندان تھے جنہوں نے غلط کیا تھا اور آج ساری کٹے ہو جاتے ہیں آج ان چیزوں کے اوپر اس لئے بات کی کہ ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ ہم آئے تھے کمیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جو نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں نیا پاکستان ہماری لئے نعرہ نہیں ہے ہم ایمان کی حد تک اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسلامی فلائے ریاست اور مدینہ کی ریاست یہاں پر بنانی ہے تو ہم زبان سے یہ بات نہیں کرتے ہم دل سے کرتے ہمارے اس کے اوپر ایمان ہے مشکل وقت تھا میں نے کہا سمپل سی مثالیں کہتے ہیں ایکنامک سیچویشن کو ذرا دے کے سارے انٹیلیکٹولز بیٹے ہوتے ہیں وہ بھئی چوبیس ہزار عرب دس سال کے اندر آپ قرضہ لے لو ایک مہینے بندہ قرضہ دے دے گا دو دے دے گا پانچ سال دے دے گا دس سال دے دے گا دروازے پہ تو پھر آئے گا کہ قرضہ دے دو ورنہ نیلام کر دوں گا سب چیزیں گروی ہیں آپ کی میرے موٹرویس تمام گروی ہے سن لیں جو موٹرویس ہماری ساتھ ہے وہ تمام گروی تمام ادارے آپ کی گروی تو اگر قرضہ دار آئے قرضہ نہیں دو گے اور یہاں پہ کچھ مشکل وقت نہیں آئے گا تو کیا کرو گے کہو گے کہ بھیج دو سب کچھ اس طرح کرو گے آپ نے مرکوٹا تھا سسٹینیبل گروت کی طرف جانا تھا سسٹینیبل ڈیولپنٹ کی طرف جانا تھا الحمدللہ آج کی سیچویشن میں جب آج آپ یہاں سے بات کر رہا ہوں تو مشکل وقت میرے پاکستانیوں گزر گیا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے دنیا کے اندر جو آپ کی عزت نہیں تھی آج دنیا آپ کو عزت دے رہی ہے فورم پولیسی میں اور فورم جو انٹرنیشنل فورم میں اس پہ آپ کو کامیابی مل رہی ہے غربت کے خاتمی کا پروگرام آپ کا شروع ہو گیا جوانوں کے لئے کامیاب جوان شروع ہو گیا ادارے اپنے پاو پہ کڑا ہونا شروع ہو گئے ایکسپورٹ آپ کے بڑھنے لگے آپ کا جو ٹریک ڈیفیسٹ تھا وہ ختم ہونے لگا آپ کے انویسٹمنٹ پہلے کورٹر میں سب سے زیادہ آنے لگی فوران امیٹنسیز ان تین مہینوں میں سب سے زیادہ آنے لگی تو آگے کیا ہوگا جو یہ پیسہ آپ بچاؤ گے یہ قوم کے اوپر لگاؤ گے اور قوم کے اوپر لگاؤ گے تو یہ اصل طرفی ہے میرے پاکستانیوں اسی عظم کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو ہمیں ذیمہ داری ملی ہیں میرے پاکستانیوں خود مشکل میں ہے وقت گزاریں گے یہاں پہ اپنی مینج جاری رکھیں گے انشاءاللہ اور موٹر وے پولیس کی جو باتیں آجی صاحب نے کیا ہماری نئی ریکرومنٹ وغیرہ پروسس شروع ہو چکا ہے جیسے وہ کمپلیٹ ہوگا آپ نے جس انداز سے کیا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کی نئی سرکے بن رہی تھی آپ کی بڑھیا کافی عرصے سے انہوں نے کی تھی ہم نے کیا لازم ایک چیز میں بھول گیا کہ پہلے کیا ہوتا تھا میں نے ان کو کہا ہوا ہے چیرمین صاحبی بیٹھے ہیں سیکٹری صاحبی بیٹھے ہیں کہ ہر پی سی ون کے اندر یہ انہی چیک کیلئے گاڑیاں رکھتے تھے اوہ بھائی کمان یا مطلب مجھ سے جو پہلے ایک منیسٹر تھا یہ تو خیر وہ جو بڑے بڑے پروڈیٹس دینا تو جو پچھلا والا تھا جو جیل گے اندر ہے بلکہ آج اسپتال گے اندر ہے وہ کیا کرتا تھا کہ وہ تو اس کے اوپر ہمیشہ بڑے بڑے مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ بڑے بڑے ڈی دو دو تین کیسیز میں نے کون کے سامنے رکھی کہ وہ یہاں پہ نہیں بتا تھا تو وہ تو وہ والا کام کرتا دیکھیں اس سے جو پہلے منیسٹر تھا اس منیسٹری کا اٹھارہ گاڑیاں اس نے رکھی تھی اب اٹھارہ گاڑیوں میں بندہ کس طرح جاتا ہے مجھے طریقہ تو بتاؤ دو سو اندیس گاڑیاں ہم نے پہلے تین مہینے میں انعلام کر دی اب کیوں کر دی کہتے ہیں کہ گاڑیاں بیج رہے اوہ بے شرم ہو شرم آنی چاہیے آپ کو آپ ہمیں کہہ رہے کہ گاڑیاں بیج رہے ہیں آپ کے ایک ایک وزیر و پالیمائن سیکرٹری کے پاس اندیس اندیس آٹھارہ گاڑیاں کیا کر رہی تھی کہتے ہیں کہ دیکھو گاڑیاں بیج دی فلانچیز بیج دی بجائے اس کے کے سر شرم سے جھکائے اور ہماری نظروں میں نظریں ہی نہ ملائے بے شرم ٹی و پہ آکے بات کرتے ہیں دو سو اندیس گاڑیاں ایکسٹریٹی یہ کس کے پاس ہونی چاہیے تھے میں آپ کو بتاؤں یہ موٹر وی پولیس کے پاس ہونی چاہیے تھے دیوٹ یہ دیتے ہیں کام یہ کرتے ہیں کام یہ کرتے ہیں ہم نے کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے جو ان کو پولیسی ڈیسیجن ہے قانون بنا کے دیا کہ آپ یہ کریں کہ آج کے بعد یہ منسٹر اس کے رشتدار اس کے پارلیمانی سیکرٹری مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پارلیمانی سیکرٹری جو مجھ سے پہلے تھا میرا ایک کلاس پانی آج تک منسٹری کا استعمال نہیں ہوا لیکن اس کا ایک پارلیمانی سیکرٹری کا اس کا کروڑوں تک ٹی اے ڈی اے پہنچ چکا تھا کیا ہونا تھا کہ دیکھ کرپشن کی بات کرتے وہ بے شرم ہو کرپشن کی بات اس نے کرتے کہ آپ لوٹتے تھے جو قوم کے اوپر لگنا تھا وہ نہیں لگا تو میرے پاکستانیوں ہم نے قانون یہ بنایا کہ گاڑیا پی سی وان میں اگر انکروڈ کرو گے تو جس طرح آج ہی سامنے کہا کہ سڑکے تو بن رہی تھی لیکن موٹر ویک کی نہیں بھٹیاں نہیں آ رہی تھی سڑکے تو بن رہی تھی لیکن ان کے لئے فنڈ نہیں تھا فنڈ کس کے لئے تھا کہ اتنی گاڑیاں لینی ہے رینج روار اب مجھے بتاؤ پروجیٹ میں رینج روار کا کیا کام ہے مطلب یہ رینج روار میں آپ کون سے سائٹ پہ جاتے ہیں تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ابھی جو بھی پی سی وان بنے گا اس میں آفیسرز کیلئے یا ایک تو ضرورت ہوتی ہے جو آپ نے وہاں پہ وزٹ کرنا ہے اور آپ کی ضرورت ہے ضرورتوں کو تو ہم نے پورا کرنا ہے اس پر بلکل نو کمپروائز لیکن جو گاڑیا پی سی وان میں رکھی جائے گی یا جو پی سی وان بنے گا اس میں موٹروے پولیس کی ضرورت کو نظر میں رکھا جائے گا گاڑیا جب سڑک بنی گی تو اسی حساب سے آپ کی جو پیٹرولنگ کے لئے گاڑیا ہوتی ہے جو آپ کو آفیسرز اور آپ کو فورس چاہیے ہوتا ہے وہ ضرورتیں اب پوری ہوگی نہ کہ کسی دو تین بندوں کا افراد کو خوش کرنے کے لئے میں پھر اپنے نوجوانوں آپ کا اپنے آفیسرز کا اپنے جوانوں کا آئی جی صاحب آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے پاکستانیو انشاءاللہ میں کوئی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح کے دو اداروں میں میں نے انکریز دیکھا ہے دو اداروں کے اندر میں نے ایک سال کے اندر جو پوٹینشل دیکھا کہ اگر ہم کلیم کریں میں نے کہا تھا کہ آئی جی سیکرٹی صاحب بیٹے ہیں میں نے کہا تھا کہ سو بیلین تک ریوین ہو لے کے جاؤں گا اور لوکیر کے پتہ نہیں کہ سو بیلین تک کیسے جائے گا لیکن پہلے سال جب ہم فورٹی سیکس بیلین تک پہنچے اور ابھی ہم دو سری سال کا جو اپنا ٹارگٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ سو بیلین اب مشکل نہیں لگ رہا سو بیلین اگر ہم یہ پیسہ آپ کو سڑکوں کا خود بنا کے دے دے تو یہ سو بیلین آپ کی تعلیم صحت اور پانی کے اوپر لگے گا خود سوچیں دوسرا پوشٹل سرویس میں جو انکریز آیا جو پہلے خسارہ بڑھتا جاتا تھا وہ انکریز آیا یہ دو پوٹینشل دیکھنے کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا پاکستان کے اندر جو پوٹینشل ہے اور پاکستان کے آفیسر یہ جو ہم آفیسرز کے اوپر کبھی کبھار بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں پوری بیوراکریسی کرٹ ہے وہ بھئی اوپر کرٹ بیٹا ہوگا تو نیچے کیا ہوگا آپ ان کی پوشٹنگ ٹرنسفر اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے آپ ایک آفیسرز کے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی میں آپ کو ٹرنسفر کر دوں گا اس کے بعد وہ ڈیلیور کیسے کرے گا آپ ان کو بلکل ڈیپل ریسائز کر دو ان کو اختیار دے دو ان کو ریسپانسپیلٹی ان کے اوپر ڈالو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کو ڈیلیور کر کے دیں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جو اگزیکیوشن کرتے ہیں کیونکہ اگزیکیوٹ کرتے ہیں حکومتوں کی پولیسی کو تو ایک سال کے اندر جو میں نے دیکھا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جو نئے پاکستان کا حابطہ وہ پورا ہوگا اور جوانوں کو ایک اور مبارک بات بھی کہ ہم نے جو انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے اس کے بعد گارنٹی یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ جو مختلف فرمز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں انچ اے کے ساتھ جو کام کرے گا وہ انہوں جوان جو ہمارا انٹرنشپ سٹیفیکیٹ لے گا ان کے اوپر لازم ہوگا کہ ان کو روزگار دے رہے انہوں جوانوں کو تو یہ پروگرام بھی ہم نے آغاز کر لیے انشاءاللہ میرے پاکستانیوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اسی عظم کے ساتھ کہ پاکستان صحیح معنوں میں اسلامی فلائریاست بنے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ